دوستو ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں واتس اپ گروپ میسیج نوٹ سینڈنگ تو یہاں پہ کیسے اس پرابلم کو سولف کرنا ہے یہی اس ویڈیویں بتاؤں گا ویڈیو ان تک دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور جو سیٹنگ یہاں پہ آپ کو میں کر کے بتاؤں گا وہی آپ کو سیم ٹو سیم فالو کر لینا ہے سبسے پہلے یہاں پہ آپ سیٹنگ اوپن کریں گے اوپن کرنا کے بعد کچھ اس طریقے سے انٹر فیس آپ کو سکرین پہ دیکھنے ملتا ہے یہاں پہ ایک اوپشن ہے ایپ مینجمنٹ کا تو آپ کو ایپ مینجمنٹ پہ کلک کرنا ہے وہاں کلک کرنے کے بعد ایپ لیسٹ کا اوپشن ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اوپر سرچ بار ہے تو وہاں سرچ بار میں آپ کو اپنا ایپ سرچ کر لینا ہے واتس اپ ٹیپ کر کے اور اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ایک آپشن ہے اسٹوریج یوسیج کا اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک آپشن دیکھنے ملتا ہے کلیر ڈاٹا اور کلیر کیچ تو آپ کو کلیر کیچ کرنا ہے اور کلیر ڈاٹا نہیں کرنا ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ مشٹک کر دیں گے اس کے لئے آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کلیر ڈاٹا نہیں کرنا ہے صرف کلیر کیچ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلیر کیچ جیسی کر لیں گے تو یہاں پہ دوسری سیٹنگ آپ کو sim card and mobile data کے option میں جا کے کرنا ہے تو یہاں پہ back جانا ہے یہاں پہ ایک option ہے sim card and mobile data یہاں پہ open کر لیں گے اور اپنا sim select کر لیں گے جو slot میں آپ کا sim card ہے تو sim 1 ہے تو sim 1 اور sim 2 میں ہے تو sim 2 open کریں گے یہاں پہ ایک option ہے prefer network type تو prefer network type پہ آپ کو click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ ہمیشہ 4G network select کرنا ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ mistake کر دیتے ہیں 2G یا پھر 3G select کر کے اور یا پھر auto پہ کر دیتے ہیں جس سے آپ کا network بہت slow ہو جاتا ہے اور اسی لئے آپ کو یہ problem آتی ہے آپ کا whatsapp group message send نہیں ہو پاتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو ہمیشہ 4G select کرنا ہے اور اگر 5G mobile ہے تو 5G پہ select کر دینا ہے یہ ساری setting کرنے کے بعد آپ کو اپنا mobile ایک بار restart کرنا ہے یعنی بند کر کے چالو کرنا ہے اور اس کے بعد جب آپ whatsapp use کریں گے تو message receive کر پائیں گے اور send بھی کر پائیں گے اور آپ کو پھر کوئی بھی problem نہیں آئے گی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کیسے یہ setting کرنا ہے سب سے پہلے ایپ کو clear catch کرنا ہے اور اس کے بعد sim card and mobile data میں جا کے network کی setting کرنا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی تو like کر دینا comment box میں comment کر کے ضرور بتانا اور دوستو چینل کو میرے subscribe کر دینا آج کے لئے اتنی حجل ملیں گے اگلی ویڈیو میں new topic کے ساتھ اوکے بائے